جیبِ مریم نبا آلی قوم دیتی جیبِ مریم نبا اسمِ اللہِ الرحمن الرحیم تیرا ویر میرا ویر راجہ صحیر صحاب میرے بڑے بھائی شاہد خاکان عباسی صحاب ملک سحیل صحاب ملک عبرار صحاب خنیف عباسی صحاب دانیال تنویر صحاب شوکر جنجوہ صحاب اور راجہ جعوید اکبال صحاب کلر کے میرے شیروں شیرنیوں آپ سب کو نواز شریف صحاب کی طرف سے اسلام علیکم آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے بھی اسلام علیکم تسانی بھیل تسانی بیٹی تو صادق کول آئیے مکی پتہ ہے تو سیست رکھ سو انشاءاللہ میں ابھی جب اسلام آباد سے آ رہی تھی جب میں اس حلقے میں انٹر ہوئی تو مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راجہ سگیر صحاب جیت چکے ہیں جس طرح قدم قدم پہ اس حلقے والوں نے نکل کر میرا استقبال کیا جو جوش اور جذبہ میں دیکھ کر آئی ہوں اور جس طرح یہ سب چھتوں پر کھڑے کوئی چھت پر ایک ایچ بھی زمین خالی نہیں ہے آپ سب کی محبتوں کا شکریہ راجہ سگیر صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ جب انہوں نے یہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے دے کا فیصلہ کیا تو اتھارہ کروڑ روپیہ لے کر لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہی آگے آگے بھاگتے رہے انہوں نے کہا کہ پیسہ نہیں لوں گا بس شہر کے ساتھ آؤں گا تو اور میں نے ابھی یہ بھی سنا مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ کھڑے تھے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ دنیا ان سے اتنا ٹوٹ کر پیار کیوں کرتی ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ آئیں میں سب کو جانتا ہوں سب کے گھروں کو جانتا ہوں سب کے ناموں کو بھی جانتا ہوں اور کلر والوں کہوٹا والوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوش خبری سے بات شروع کرتے ہیں مشکل فیصلے جو کرنے پڑے کیے دل پر پتھر رکھ کر کیے جو بارودی سرنگے فتنہ خان پاکستان میں بچھا کر گیا تھا مسلم لیگ نون نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک ایک بارودی سرنگے کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا ہے اور وہ بارودی سرنگے ہٹا کر پاکستان کو بچھایا ہے اب مشکل دور ختم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن اچھی سے اچھی خبریں لے کر آئیں گے پاکستان کی عوام کے لیے اور آج شان کو وزیر اعظم پاکستان آپ کا خادم اعظم شہباز شریف آپ سے خطاب کرے گا اور ڈیزل اور پیٹرل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے گا انشاءاللہ وہ جو فتنہ خان تھا جو آج کہہ رہے ہیں شہباز شریف تیل کی قیمت کم کرو نا بھائی تمہارا تیل کی قیمتیں کم کرنے سے کیا لینا دینا چار سال تم تیل کی پیٹرل کی دیزل کی قیمتیں بڑھاتے رہے عوام پر قیامتیں توڑتے رہے اب تمہاری فکر ختم اب یہ عوام ہماری ذمہ داری ہے وہ جو کہتے تھے وہ جو کہتے تھے کہ ہم آلو پیاز کے ریٹ بتانے کرنے نہیں آئے آج کل اپنی تقریروں میں دھنی اور پدینے کے ریٹ بھی بتاتا ہے موسیقی موسیقی بی بی ساتھ والوں کل رات کو جو سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ آیا وہ سنا سنا سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے فتنہ خان کی جھوٹی سیاست کو اڑا کر رکھ دیا پاکستان کے پچھتر چھے سر سال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا سیاستان ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ جھوٹا بھی ہے اور آئین شکر بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج نے کہا کہ یہ پاکستان کا آئین توڑنے کا مرتقب ہوا تم مبارک ہو عمران خان تم پاکستان کے پہلے سیاستان ہو جس نے بکٹیٹرز کو بھی مات کر دیا اور میں یہ حکومت پاکستان سے کہتی ہوں کہ یہاں پر بات ختم نہیں کر لی پاکستان کے مقدس آئین کو توڑنے والوں پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ان کی اوپر غداری کے مقدمے چلنے چاہیے انہوں نے پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں کر دی سپریم کورٹ نے لکھا ایک جج نے لکھا کہ اس نے سازش کا کوئی ثبوت نہیں دیا تو میں سپریم کورٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ سپریم کورٹ میں کوئی ثبوت ہوتا تو دیتا نا ورنہ سازش کا ثبوت پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے بہتر جبہ کونسی ہے اس نے سوچا سپریم کورٹ بھی شاید کوئی جلسہ ہے جہاں کھڑا کے یہ جھوٹ بول دے گا الزام لگا دے گا پہتان لگا دے گا گالیاں نکال دے گا امران خان سپریم کورٹ میں یہ نہیں چلتا وہاں ثبوت دینا پڑتا ہے تو سپریم کورٹ نے صرف امران خان کے سازشی بیانیے کو تباہ نہیں کیا آئین شکنوں کو نہیں پہچانا بلکہ انہوں نے اس ساکب نصار کے جھوٹے صادق اور امین کی تجیاں اڑا کے رکھ دی یہ فکنہ خان پاکستان کا پہلا بدکسمت سیاستان ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا اور اس نے آئین توڑا یہ بدکسمتی بھی امران خان کے نصیب میں لکھی تھی نہیں اور پھر اب یہ رونا شروع ہو گیا کہ دھاندلی ہو رہی ہے دھاندلی ہو رہی ہے نہیں جو شخص اپنی حکومت ہوتے ہوئے سیر پیج ہوتے ہوئے مسلم لیگ نور سے سارے ذرنی الیکشن ہار گیا وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے امران خان صاحب اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دھاندلی کیا ہوتی ہے تو مریم نواز شریف آپ کو یاد کرا دیتی ہے کہ دھاندلی کیا ہوتی ہے ویسے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے دھاندلی کیا ہوتی کیونکہ آپ تو دھاندلی کے موجد ہیں دھاندلی کے بانی ہے لیکن پھر بھی یاد دھانی کے لیے بتا دو دھاندلی وہ ہوتی ہے کہ الیکشن سے پہلے جماعت کے سربراہ کو بسکوالیفائی کر کے جیل میں بند کرتو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کر جیل میں بند کیا امران خان تم تو دندنا کے پھر رہے ہو سر عام سارے حلقوں میں تمہیں کسی نے جیل میں بند کیا دھاندلی وہ ہوتی ہے کہ باپ کا ساتھ دینے کے جرم میں بیٹی کو اٹھا کے جیل میں پھینک دو تمہارے بچے تو آرام سے لندن کی ہواوں میں بیٹھیں دھاندلی تو وہ ہوتی ہے کہ نواز شریف کی اور مریم کی تقریروں پر ٹی وی پر بین لگا دو تم تو روز دن میں تین تین دفعہ آ کر کون کا مغز کھاتے ہو دھاندلی وہ ہوتی ہے کہ دباؤ ڈال کر تھپڑ مار کر ایم پی ایز ایم این ایز کے جو نواز شریف کے کینڈیڈیٹس تھے یا تو ان کو ناہل کر آیا دھاندلی سے یا پھر ان کو کہا کہ چپ کر کے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ واپس کر دو ورنہ چھوڑیں گے نہیں فتنہ خان تمہارے سارے کینڈیڈیٹس میدان میں ہیں مسلم لیگ نون نے کسی کو سازش کے ذریعے باہر نہیں کیا تو ڈرتے کیا ہوں آو میدان میں مقابلہ کرو شیر کے ساتھ کہتا ہے میسٹر ایکس بیٹھا ہے دھاندلی کر رہا ہے میسٹر وائے بیٹھا ہے دھاندلی کر رہا ہے اے بی سی شروع بھی کرتا ہے تو ایکس بائے زیٹ سے کرتا ہے عمران خان صاحب اے بی سی پڑھانی ہے تو میں پڑھاؤں اے بی سی شروع ہوتی ہے اے بی سی میں جی بھی آتا ہے پی بھی آتا ہے آئے بھی آتا ہے جی سے گوگی ہوتا ہے پی سے پنکی پیرنی ہوتا ہے اور آئے سے ابراہیم مانکہ پنکی پیرنی کا بیٹا جو عرب پتی ہے وہ ہوتا ہے اور میسٹر ایکس ان سب کا سرغنا عمران خان ہوتا ہے اپنی اے بی سی تو ٹھیک کر لو میں کل کہہ رہا تھا کل اپنی سپیچ میں کہتا ہے کہ میں موٹر وے سے اترا تو مجھے نواز شریف کی تصویر نظر آئی جو لندن چلا گیا ہے تمہیں نواز شریف کی تقل تصویر اب ہر جگہ نظر آئے گی لوگوں کے دلوں میں بھی نظر آئے گی لوگوں کے گھروں میں بھی نظر آئے گی اور جب تم یہ بات کر رہے تھے کہ میں موٹر وے سے اترا تو نواز شریف کی تصویر نظر آئی تو میں یہ یاد کرا دوں کہ جس موٹر وے سے تم اترے وہ موٹر وے نواز شریف نے بنایا تھا مریم نواز شریف سلام والو مریم نواز شریف آپ کی بہن اور بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ شیر پر مہر لگاؤں جب تک آپ کی زندگیوں میں پہارے واپس نہیں آ جاتی نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گا شہباز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گا حمزہ شہباز آرام سے نہیں بیٹھے گا مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی میں ابھی شیخ قدوس صاحب کے گھر گئی تھی جو مسلم لیگ نون کے جلسے میں جب مسلم لیگ نون کی کیمپین چلا رہے تھے وہاں ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئے جس جماعت کے پاس مجھے ان کی وائف نے ابھی بتایا کہ ان کو ڈاکٹرز میں منع کیا تھا کہ آپ دل کے مریض ہیں تو آپ یہ کیمپین وغیرہ یہ مشکت نہ کریں انہوں نے کہا کہ نہیں جماعت کو اس وقت میری ضرورت ہے میں یہ کیمپین کروں گا اس میں ان کی شہادت ہو گئی تو جس جماعت کے پاس شیخ قدوس جیسے ورکرز موجود ہے اس جماعت کو انشاءاللہ تعالی آنچ نہیں آسکتی جس جماعت کے پاس آپ جیسی محبت کرنے والے لوگ ہیں اس جماعت کو انشاءاللہ آنچ نہیں آئے گی تو اس پنجاب دشمن عمران خان کو پاکستان کے دشمن عمران خان کو کرکی کے دشمن عمران خان کو جی پیک گوگی پنکی اکنامک کوریڈور بنانے والے کو جس نے پنجاب کا خون چوسا اس کو اٹھاؤ اور پنجاب کی سردوں سے بار پھینک دو تو انشاءاللہ مجھے بتا دو ابھی میں خوشاب جاری ہوں یہاں سے خوشاب ہے میرا جلسہ ادھر سے سیدھی میں خوشاب کے لیے نکلوں گی تو کلر والوں مجھے ایک دفعہ بتا دو کہ سترہ جولائی کو پی پی سیون میں کون دھاڑے گا بولو انشاءاللہ کہوٹا بھی چلو کہوٹا بھی کہہ دیتی ہوں کہوٹا تو میرے دل میں ایک دفعہ میں کشمیر جاری تھی کہوٹا نے جس طرح میرا استقبال کیا میں کبھی نہیں بھول سکتی آخر میں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کی نمائندگی میری بہن محرین کر رہی ہے میں تہے دل سے ان کی شکر گزار ہوں تو پھر سترہ جولائی کو آپ گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا نا کس پر مہر لگانی ہے پالو انشاءاللہ پی پی سیون زندہ باد راجہ صغیر زندہ باد شاہد خاتان باسی زندہ باد اور میرے ساتھ مل کے نارا لگانا شہباز شریف اور لنڈن تک آواز جانی چاہیے نواز شریف اور دروں دیوار ہلنے چاہیے جو چھتوں پر لوگ کھڑے نارا لگا دو پاکستان اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو میری طرف سے بہت بہت پیار سلام اور دعائیں اللہ حافظ ملک بچاندہ سوالے اج ملک بچاندہ سوالے اج ملک بچاندہ سوالے کونکہ دیا بیای سر جائیدہ کم کردہ ایتو پتی بھلائیدہ سلو ایٹ میلک بڑھ بڑھائے سیر اوچہ دار جینا تسی خر ملک بچاندہ سوالے اج ملک بچاندہ سوالے اج ملک بچاندہ سوالے اج ملک بچاندہ سوالے ساتھ دل آدھ راج بیہ کردہ نینج آرگار لوگ کھڑ گردہ سر چھکی آدھ کھڑ کھڑ جاندہ ملک بچاندہ سوالے اج ملک بچاندہ سوالے ساتھ دل آدھ آج ملک بچاندہ سوالے کرنل سبیر کرنل سبیر میرا لوکا کی پولا سرات اپر گزارنا میرا لوکا کی جنتا نے ٹکر دینا انشاءاللہ تنا ایک چندریہ بیٹری بلسیر دچھلے دینا بجان سے ہی سبیر بجاندہ 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 سنویمین ملک بچاندہ سوالے موسیقی